وجہ سنکل پریلی کا ایوزن جو ہے وہ آپ پر دیا جائے گا اس وقت کی بڑی خبر تصویر دیکھا چکی ہے بی جے پی کی وجہ سنکل پریلی ہونے جا رہی ہے فیلال بتا دیں آپ کو اس وقت کی یہ بڑی خبر جا پر وجہ سنکل پریلی میں مکہ منتری بھی سرکت کریں گے تو بتا دیں کہ بی جے پی کی وجہ سنکل پریلی کیتھل میں ہوگی جس کو لے کر تیاریاں فیلال پوری کر لی گئی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں اس ویچے کو اور مہتپون خبر آ گئی ہے بتانے کے چناف کے بیچ بی جے پی کا کنبہ لگتار بڑھ رہا ہے پنچ کولا کے پنچ کبل کاریلے میں دوسرے دل کے نیتاوں نے بی جے پی کا دامند تھاما ہے مکہ منتری نائف سنگھ سنین نے پارٹی جوئنٹ کروائی جی جے پی اور بی ایس پی کے کئی بڑے نیتا بی جے پی میں شامل ہو گئے ہرپال کمبوز، اشوک شیروال، ان کی پتنی قسم شیروال نے جی جی پی چھوڑ کر بی جے پی کے دامند تھاما اس دوران مکہ منتری نائف سنگھ سنین نے سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ لگاتار بی جے پی کا پریبار بڑھا ہے بی جے پی میں آئے سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہے ہریانہ سرکار میں ڈبل انجن کام کر رہی ہے کانگریس پر اشانت ساتھے ہوئے سی ایم سنین نے کہا کہ سمیدھان کو توڑنے والی کانگریس ہے بلکو فارنے والے راہل گادی تھے نائندر مودی جی کے نیتے تمہیں دیش سمیدھان پر چلائے پی جے پی نے سمبان دینے کا کام کیا ہے یہ نائندر مودی جی کی نیتیوں کا پرنام ہے یہ ہماری ہریانہ سرکار میں جو لگاتار یہ ڈبل انجن کی سرکار کام کر رہی ہے ان نیتیوں کا پرنام ہے کہ آج دیش میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاس اور سب کا وشواس لے کر کے آدمی نائندر مودی جی کی سرکار نے پچھلے دس ورسوں میں جو کام کیے ہیں جو گریب وقتی تک سرکار پہنچی ہے یو جنہ بد طریقے سے پہنچی ہے اور سرکار نے ہر ورک کو کہیں نہ کہیں مجبوطی دینے کا کام پچھلے دس ورسوں میں کیا ہے آج اس کا ہی پرنام ہے کہ آج دیش کا ہر ناغرے ناریندر مودی جی کے ان کاریوں سے ناریندر مودی جی کی نیتیوں سے پربھاویت ہو کر کے ناریندر مودی جی کو تیسری بار اس دیش کی بڑے منڈٹ کے ساتھ گدی دینے جا رہے ہیں اس کے ایک سو چالیس کروڑ لوگ ناریندر مودی جی سے پریم کرتے ہیں جو انہوں نے گریب کے ہیت میں نیتییں چلائی ہیں جو انہوں نے کسان کے ہیت میں نیتییں چلائی ہیں جو انہوں نے یوان کو ایک وشواس ان کا جو بڑھایا ہے ان کے لیے نیتییں چلائی ہیں محلاؤں کو سسکت کرنے کی جو ویبھن یوجنائیں چلا کر کے محلاؤں کو سسکت اور مجبوط کرنے کا کام کیا ہے آج ہر ورگ چاہے محلہ ہے چاہے کسان ہے چاہے یوہ ہے اور چاہے گریب ہے ایسے سب لوگ ناریندر مودی جی کو تیسری بار پردان منتری دیکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں نے یہ پرن بھی کر لیا ہے کہ ایسے ویکتیتو کے نیتریتو میں ہی ہم سرکشت اور آگے بڑھ سکتے ہیں تو مریندر مودی جی کو بڑے منٹر کے ساتھ تیسری بار پردان منتری بنانے کا کام دیش کے لوگ کر رہے ہیں کیونکہ چنانب کے سمیں کے اندر کانگرس کام تو نہیں کر پائی پرانتو جھوٹ بول کر کے وہ ستھا ہاتھی آنا چاہتی ہے میں پردیش کے لوگوں کو بھی دیش کے لوگوں کو بھی آج آپ کے لوگوں کے مادھیم سے میں یہ آگرہ کرنا چاہوں گا کہ اس پرکار کے اگر برہمک کوئی ویڈیو وینل کرتا ہے کوئی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بول کر کے وہ کہیں نہ کہیں محب کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بات سے ہم سب کو سچیت رہنا چاہیے اس کا ویری بھائی کرنا چاہیے ویری بھائی کر کے تب ہمیں کوئی نیرنے کرنا چاہیے پرانتو کانگرس آج جھوٹ کا سارا لے کر کے اور لوگوں کے اندر برہمک پھیلا کر کے ڈرا کر کے وہ ووٹ بہ ٹوڑنا چاہتی ہے کیونکہ جو ان کی سوچ ہے جو ان کی نیتی ہے دوربھا کیا کوئی نہ کہوں گا میں یاسین ملک جو الگاہ واد کا کہتا رہا ہے اور جس وقتی نے جمہو کسمیر کے اندر وہاں کے کسمیری پڑھتوں کے اوپر جس پرکار کا اتیچار کیا ہے اور جس پرکار سے وہ پاکستان کی سہ کے اوپر بھارت میں لگتا آن تک واد بھلانے کا کام کرتا تھا وہ دوربھاکیا پورنہ کی دلی کے اندر اگر پوشٹر لگتے ہیں کہ کانگریس کو ووٹ دیں یاسین ملک کی طرف سے تو یہ دوربھاکیا پورنہ ہے کہ یہ دیس بیسائید کرے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اگر کچھ یوہ کوئی راستہ بھٹکتے ہیں اور وہ بھارت کو توڑنے کی بات جنیوں میں کرتے ہیں تو ایسے یوہوں کو سمرتھن دینے کا جا کر کے ان کے ستھان کے اوپر رہو گاندی جیسا وقتی تا اگر کام کرتا ہے تو تیز سب کچھ لیکھ رہا ہے چلی خبر میں آگے پڑھتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ چرکی جادری میں بی جے پی کی وجہ سنکل پریلی کا ایوچن ہوا جس میں پورک مکہ منتری منوحر لال مکردی کی طور پر شرکت کی ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے منوحر لال نے کہا کہ کانگریز کو ہار کا ڈرستہ رہا ہے کانگریز پارٹی کتن ہو رہی ہے وہیں پی اے مودی نے برسچار کو کتن کیا پی اے مودی نے جمہو سے دھارہ تین سو تک نکل کی کانگریز نے گریبی ہٹانے کا صرف نہ رہ دیا پی اے مودی نے دس سال میں گریبی ہٹانے کا کام کیا ہے اس دس سال میں بہت کچھ بدلہ ہے دیش میں مودی جی نے وہ کام کر دیئے دس سال میں میں گھناؤں گا نہیں کیونکہ میرے سے پہلے دھنوی جی نے سب گھناؤں دیئے لیکن اتنے سارے کر دیئے جو کانگریز پچاس ساٹھ سال کے راج میں نہیں کر سکی اتنے کر دیئے اور اسی کے کارن ایک وہی کارن ہے بلکہ میں دو کارن کیسے کہا ہوں کہ کانگریز بخلا رہی ہے کانگریز کے بخلاٹ کے دو کارن ہیں ایک کارن آخر سب سروے ان کے پاس بھی آتے ہیں میڈیا کے لوگ بھی جاتے ہیں جنتہ میں بھی سب لوگ رہتے ہیں ان کو ہار کا در ستارہ ہے ہار کا در ستارہ ان کو لگتا کہیں ایسا نہ پچھلی بات جتنے سیٹیں تھیں اتنے بھی آ پائیں گے کی نہیں آ پائیں گے اس سے کہیں کم نہ ہو جائے راول گاندی کہتے ہیں میں مہتما گاندی کا انویائی ہوں میں کہتا ہوں مہتما گاندی کی انویائی تو آپ ہیں لیکن انہوں نے جو کام کیے آپ اس کا پاس سنگ بھی نہیں ہیں پاس سنگ سمجھتے ہیں نا اس کا پاس سنگ بھی نہیں ہیں ہاں ایک بات ضرور آپ مہتما گاندی کی کر رہے ہیں مہتما گاندی نے انیس سو سی تالیس میں یہ کہہ دیا تھا کہ تو کانگریز نے دیش کی آزادی میں بہت کام کیا آزادی مل گئی اب کانگریز کا کام ختم ہو گیا ہے میری بات مانو تو کانگریز کو بھن کر دو لوگ اپنے آپ نئی پارٹیاں بنا لیں گے اور راج کاج میں جسے شامل ہونا ہو جائیں گے لیکن اس سمجھ جو نہرو جیسے آدمی انہوں نے کہا نا جی نا ہم تو اگر آزادی آئی ہے تو راج اب ہم ہی کریں گے دوسرا کوئی کیوں کرے گا تو بینا کسی چناؤ کے پہلی سرکار اور نہرو جی کے نیترک میں بن گئی ہے انہوں نے گاندی جی کی بات اس سمجھ نہیں ماننی لیکن آج میں اس بات کا شریر راہل گاندی کو دیتا ہوں کہ جس نے واسطہ میں کانگریز کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور گاندی جی کی سپنوں پر ہی پورا اترہیں گے کہ پورا اترہیں گے مرتو جب یہ بات آتی ہے کہ آپ بھادی جنتہ پارٹی میں اگر چار سو سیٹے آتی تو شریر کس کو دیں گے میں نے کہا پہلا شریر دیش کے پردھار منتری کو جائے گا نیتر موڈی جی کو اور میں مجاک میں ساتھ میں جوڑتا ہوں کہ دوسرا شریر مجھ کو دینا پڑے کسی کو تو دوسرا شریر راہل گاندی کو دیتا ہوں لیکن پچھلے دس سال میں نیتی آیو کی ریپورٹ ہے ویشو بینک کی ریپورٹ ہے کہ بھارت کے 20 کروڑ پریوار یہ گریبی ریخہ سے اوپر ہو گئے ہیں تو اس پرکار سے یہ گریبی ہٹانے کا کام موڈی جی نے جو کام کیا ہے گریبوں کو گھر دیئے گریبوں کو رسوئی گیس دے دی گریبوں کو انہوں نے راشن وفد میں دیا گریبوں کو انہوں نے پانی گیس رسوئیوں پجا دیا بجلی کے کنیکشن دے دیئے گریبوں کو بچوں کے ان کے بزرگوں کے پریوار کے کسی صدر سے وہ بیمار ہوتا ہے علاج کے لیے پانچ لاکھ روپے کا بیمہ کرا دیا تو گریبی ہٹانے کے تو یہ چیزیں ہیں گریبی ہٹانے کے لیے انہوں نے جو دوسرا جھوٹ بولا کہ ہم ہر گریب مہلا گریب نوجوان کے کھاتے میں ایک لاکھ روپے ڈال دیں گے موڈی جی کہتے ہیں میں بہنوں کو لکپتی دیدی بناوں گا بہنوں کو ڈرون دیدی بناوں گا داکہ وہ کما سکیں ایک لاکھ روپے ان کے کھاتے میں کما کر کے پہنچے